ٹائٹینک ٹو خواب یا حقیقت کیا واقعی ٹائٹینک ٹو بنایا جائے گا؟ یہ بات ہے دس اپریل انیس سو بارہ کی دنیا کا سب سے بڑا جہاز اپنی زندگی کے پہلے سفر پر نکلنے کے لیے تیار ہے پانی کے اس جہاز کو نام دیا گیا ٹائٹینک اور اس کی خوبیوں کو دیکھتے ہوئے اس کا نام رکھا گیا نردوبنے والا جہاز لیکن پھر کیا ہوا جو نردوبنے والا جہاز آخر دوب گیا یہ کہانی ہے ایک عیش و آرام والے سفر کی جس میں دنیا کے امیر ترین لوگ مشہور ترین ایکٹرز اور مانے ہوئے بزنس مین شامل ہیں یہ جہاز دنیا کی آسائشوں سے بھرا ہوا ہے یہ جہاز ساؤتھ ہمٹن انگلینڈ سے نیو یورک جا رہا تھا سفر کا آغاز بہت ہی خوبصورت تھا لیکن دو دن بعد ہی سامنے آئے ایک آئیس ورک نے اس جہاز کو مشکل میں ڈال دیا سفر کے دو دن بعد ہی چودہ اپریل انیس سو بارہ گو پروز نیس پر بیٹھے ہوئے جہاز کے عملے نے جہاز کے کیپٹن کو ایک آئیس برگ سامنے آنے کی تلا دی آخر لاکھ کوششوں کے باوجود یہ نہ ڈوبنے والا جہاز اس آئیس بر سے ٹگرا گیا موسیقی 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 اور دوب گیا بس جب ہم نے سوچا کہ یہ تصور ہمیشہ کے لئے ڈوب گیا ہے آسٹیلیا کی عرب پتی کلیف پامر نے ٹائٹانک ٹو کی تعمیر کے لئے اپنے دیرینہ خواب کو زندہ کیا جی ہاں ٹائٹینک ٹو ایک حقیقت ہے اور اس میں بیٹھنے کا خواب اب آپ پورا کر سکتے ہیں ڈھوٹے اشتہارات متعید تجارتی اعلانات اور بہت سی باتوں کے بعد کلیف فیمر نے ایک بار پھر ٹائٹینک کی نقل تیار کرنے کا منصوبہ بنایا ہے جس کی ریلیج کی تاریخ ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی سیون ہے ٹائٹینک ٹو کی تعمیراتی منصوبے بہت ملتے جھلتے ہیں اس پہ یہ جہاز اصل ٹائٹینک کی بلکل نقل ہوگا لیکن زیادہ لائف بورٹس اور ایک ایسا ڈیزائن جو تمام موجودہ حفاظتی زوابط کی تعمیل کرتا ہے سیڈنی میں کلیف پیمر نے کہا مجھے یہ اعلان کرتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ ہم نے ٹائٹینک ٹو کا خواب پورا کر لیا ہے اس کے لیے شراکت داروں سے دوبارہ رابطے کیے جا رہے ہیں کلیف پیمر نے اصل میں دو ہزار سولہ میں سفر کرنے کا ارادہ کیا تھا لیکن بدقسمتی سے کچھ مالی مسائل کا سامنا کرنا پڑا ٹائٹینک ٹو چوبیس سو مسافروں اور عملے کے نو سو ارکان کو لے کر جائے گا اور سکر ہے کہ جدید نیوگیشن سسٹم لائٹ ویٹ اسٹیبلٹی اور ہاں ہر ایک کے لیے بہت سی لائف بورٹس اور لائف جیکٹس سے لیس ہوگا نیا جہاز ٹائٹینک کے اسی رستے پر چلے گا جو مسافروں کو اٹلانٹک اوشن کے پار ساؤتھ ہمٹن انگلنڈ سے نیو یورک شہر لے کر جائے گا اچھی خبروں میں سے ایک خبر یہ بھی ہے کہ یہ دنیا کی سہر بھی کرے گا جو کہ دنیا کے ٹورسٹ کے لیے بہت اچھی خبر ہے جن کا خواب تھا ٹائٹینک میں سفر کرنا ایسی بہت سی مزیدار اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں جت کا نام ہے نو ہاؤ